بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کئی دنوں سے ہم میڈیا میں فی ٹی ایف نامی چیز کی بازگش سن رہے ہیں فی ٹی ایف ہے کیا؟ پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اور اس موضوع پر سیاسی جماعتوں کی آپس کی کھینجہ تانی کے اسباب کیا ہے؟ آج ہمارا یہی موضوع ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کی طرف جائیں ہمارے یوٹیوب چینل کشمیر کے آواز کو سبسکرائب کریں فنانچنل ایکشن ٹاسک فورس عالمی منی لانڈرنگ اور دیشتگردی کی مالی مدد کے اسباب کا نگران عالمی ادارہ ہے جو 1989 میں قائم ہوا اور پاکستان اس کا روکن ہے اس ادارے کے ذمہ ہے کہ وہ حکومتوں کو ایسے اقدامات اور قوالین تجویز کرے جن پر عملے پیرا ہو کر ممالک اپنے مالی معاملات میں شفافیت لاسکے اور منی لانڈرنگ اور دیشتگردی کی مالی معاملات جیسی چیزوں کا صدے باب ہو سکے تجویز کیے کہ اقدامات پر ہونے والے عمل درامت کی بنیاد پر ادارہ ممالک کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے بلیک لسٹ گریلسٹ اور وائٹ لسٹ بلیک لسٹ ممالک پر پابندیاں آئیت کر دی جاتی ہیں بیرونی سرمایہ کاری رک جاتی ہے بینک بینل اقوامی کاروبار کے حقوق سے محروم کر دی جاتے ہیں ائر لائنز پر پابندیاں لگ جاتی ہیں مختصر یہ کہ ملک معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں گریلسٹ میں موجود ممالک کچھ حد تک مالی معاملات چلانے کی اجازت رکھتے ہیں لیکن بینل اقوامی ٹرانزیکشنز پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے گریلسٹ ممالک کو بینل اقوامی کاروبار کاروباری ادارے مالیاتی ادارے اور بینکس مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں وائٹ لسٹ ممالک کو ہر قسم کے کاروبار مالی معاملات اور ٹرانزیکشنز کی ازادی ہوتی ہے اور بینل اقوامی طور پر ایسے ممالک کو احتمال کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سرمایہ کار پوری احتمال کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان پچھلے بارہ سال سے مطلب دوہزار آٹھ میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا دوہزار دس میں پاکستان گریلسٹ میں چلا گیا پھر گریلسٹ دوہزار پندرہ میں وائٹ لسٹ اور دوہزار اٹھارہ میں مجھے کیوں نکالا کے ساتھ پاکستان کو بھی وائٹ لسٹ سے نکال کر پچھلے تین سال کی کارکتگی کی بنیاد پر دوہ برا گریلسٹ میں ڈال دیا گیا اور بلیک لسٹ کی تلوار تب سے پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دکیلنے کی کوششوں کی قیادت ہمارا ازلی دشمن بھارت کر رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک ایف ای ٹی ایف کے تین اجلاس ہوئے جن میں پاکستان کو گریلسٹ پاکستان کو گریلسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل تھا لیکن بہترین سفارتی حکمت عملی اور اقدامات کے سبب پاکستان تینوں بار بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا اور ایف ای ٹی ایف کی طرف سے بتائے گے اقدامات پر عملے پیرا رہا اب حکومت پاکستان کو گریلسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے جانے کی کوششوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے کوششاں ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایف ای ٹی ایف کی بتائے گے چالیس اقدامات میں سے ایک پر ہنڈیٹ پرسنٹ عمل درامت ہوا نو پر ستر سے اسی پرسنٹ عمل درامت ہوا چھپیس پر پچاس فیصد یا اس سے بھی زیادہ عمل درامت کرنے میں کامیاب ہوا اور اب چار ایسے اب چار ایسے ہی جن پر بلکل بھی عمل درامت نہیں ہو سکا اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی اب باتیں ہیں اس بات پر کہ ایف ای ٹی ایف کے موضوع پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آپس میں چپکلش کیوں چل رہی ہے یہ ایک بہت عام سوال ہے بنیادی طور پر ان چار نامکمل معاملات اور عمومی طور پر تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی اور اب ایک اچھا تاثر دینے کے لیے حکومت کی کوشش تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ قوانین پاس کروائے جائیں لہٰذا اپوزیشن سے بات کی گئی نون اور پی پی کی مشترکہ مذاکراتی ٹیم پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی اور مالی مسائل کا باعث اس معاملے پر ووٹ دینے کے بدلے اپنی فرمائشوں کی ایک لسٹ لے کر آگئے جس کا ون پوائنٹ ایجنڈا اپنی اپنی لیٹرشپ کے خلاف کرپشن کے کیسز کا خاتمہ تھا مطلب کہ ایک اور این آر او ایف ایٹی ایف گریلس سے نکال کر وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے پیش کردہ قوانین کو ووٹ دینے کے بدلے نون اور پی 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 اپنے معاملات سٹ کرنے لگے ان کی فرمائش تھی کہ نیپ قوانین کا اطلاق سولہ نومبر انیس سو ننانوے کے بعد سے ہوا اس سے پہلے تمام کیسز خاتم کرتی ہے جائے مانی لاؤنڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار نیپ سے باپس لیا جائے تین سے پانچ سال سے پرانے کرپشن کے مقدمات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے ایک عرب سے کم مالی بدنوانی کو کرپشن کی فرخصن نکالا جائے عدالتوں سے اپیلوں کا فیصلہ آنے تک عودوں سے نا اہل نا کیا جائے بینک ہندگان پر نیپ کا کیس بنانے کا اختیار ختم کیا جائے بیرونوی مولک اساسوں کو نیپ کے دائرہ کار سے نکالا جائے عمدن سے زائد اساسوں کی تحقیق کا اختیار نیپ سے واپس لیا جائے مطلب کہ نیپ اس کے بعد صرف بندے کی روٹیاں ہی گن سکے گی اور گھر سے دو سو روپے کا سامان لینے کے لیے لیے جانے والے بندے کو بیس روپے اپنی جیب میں ڈالنے جیسے جرائم پر ہی کیس بنا سکے گی مختصر یہ کہ اپوزیشن صرف اور صرف اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ پاکستان کے ساتھ ایک کھلوار کیا جا رہا تھا ایسا کھلوار جو پچھلے ستر بہتر سالوں سے بھارت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یعنی کہ ہماری اپوزیشن اس وقت پرو بھارت ہے پرو انڈیا جو انڈیا ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہماری اپوزیشن بھی کر رہی ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا آپ کو فی ٹی ایف کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا اگر آپ نے ہماری ویڈی یہاں تک دیکھی ہے یعنی کہ ساڑھے چھ منٹ کی ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کا دل کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے نیچے گنڈی کا بٹن ہوگا اس کو پریس کریں گے تو انشاءاللہ الازیز آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی تب تک کے لیے اپنا خیال دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ